اسلام علیکم ناظرین واسف دعا خانہ کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو حاضر خدمت ویڈیو کے اندر کمر کس دکھایا جا رہا ہے کمر کس کیسا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے اندر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کمر کس کافی زیادہ نسکو کے اندر استعمال ہونے والی ایک نبتاتی جڑی بوٹی ہے کمر کس کو اردو کے اندر چینہ گوند کہتے ہیں چینی کے اندر چینی گوند کہتے ہیں ڈھاک کا گوند بھی کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو زمغ پلاس کہتے ہیں ہندی کے اندر اس کو کمر کس کہتے ہیں سنگسرت کے اندر اس کو پلاس نریاش کہتے ہیں فارسی کے اندر اس کو پلاس کہتے ہیں انگریدی کے اندر اس کو بنگال کائنوں کہا جاتا ہے درخت پلاس کے تنے میں شفاف دینے سے جو رش نکل کر جم جاتا ہے اسے جمع کر لیتے ہیں اس میں کسی قسم کی بو نہیں ہوتی ہندووں کو زمانہ قدیم میں اس دعا کا علم ہوا ہے اور ان کے نزدیک یہ ایک مقدس درخت ہے اس کے لال پھول کالی دیوی کی قربانیوں پر بھی چڑھائے جاتے ہیں اس درخت کے بیڈیوں کو پلاس پاپڑا اور پھولوں کو گل ٹیسٹو کہتے ہیں جن کا بیان اگلے ہم ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے اس کا رنگ سرخ سیائی مائل ہوتا ہے ذائقہ نہایت کیسے علا ہوتا ہے کابز مزاج ہے اس کا گرم خوشک ہے یہ کابز ہے اس کی خوراک ایک گرام سے تین گرام تک مقام پیدائش جو ہے اس کا یہ دھیکو ڈھاک کے اوپر یہ پیدا ہوتا ہے بیان اپنا اس کے علاوہ افعال اور اس کے جو استعمالات ہیں یہ کابز اور ممسک ہے رکت اور صورت جریان احتلام سلان کے لیے ماجونوں اور صفوفوں میں بکسرت استعمال کیا جاتا ہے کمر اور رحم کی طاقت کے لیے دوسری دعاوں کے ہمراہ گھی میں بھون کر اس کی پنجیری بنا کر زچہ عورتوں کو کھلاتے ہیں اسی ہی وجہ سے اس کا نام کمر کس مشہور ہے ڈھاک کے پتے محلل اور مدربول دافے بلغم اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں کمر کس کابز اور مجفف ہونے کی وجہ سے سلان رحم میں شربن اور حمولن بہت مستمل پایا جاتا ہے ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ تمام دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کی پہچان ہو جائے تو حاضر خدمت ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو کمر کس کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن اور ویڈیو درکار ہو تو ہماری اسی ویڈیو کے نیچے یا ہماری کسی بھی ویڈیو کے نیچے ہمیں کمنٹ کر کے آپ ہم سے جڑی بوٹی کی ویڈیو کی فرمائش کر سکتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ کو میری ہیلپ فول ویڈیو لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر